اسلام علیکم دفتوں میرا نام ہے سہیر عباس آپ دیکھ رہے ہیں چینل علم کی ڈائری تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں آج ہم آپ کو دس بہتی دلچسپ اور عجیب و غریب معلومات سے آگاہ کریں گی تو ویڈیو بہت اچھی ہونے والی اور آپ کے لئے دلچسپ معلومات کا خزانہ آج ہم میں لے کر آئے ہوں تو آپ نے اس لئے ویڈیو جو مکمل دیکھنی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو جو انہیں بتائیں کہ سکوٹ لینڈ کے بارے میں سکوٹ لینڈ کے بارے میں ہے سکوٹ لینڈ کے اندر جانے کہ جو سنو ہے برف برف کے لئے سکوٹ لینڈ کے اندر جو ہے نا چار سو اکیس مختلف الفاظ جو استعمال کی جاتے ہیں سکوٹ لینڈ کے اندر جیسے کہ مسال کے طور پر سنیز اس کا مطلب ہے کہ برف باری کا شروع ہونا یا بارش کا شروع ہونا اس کے علاوہ ففل ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے برف جب برف باری توفانی برف باری ہو رہی ہے چاہے تو برف کے گھولے جو آگے پچھے ایسے گھوم رہی ہوتے ہیں گھول گھومتے ہیں اس کو ففل کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور ورڈ ہے فلنک ڈرنکن تو یہ بھی ایک ورڈ ہے جو کہ برف باری کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اتنے وعدہ الفاظ مال ہوتے ہیں دوسرے نمبر میں ہم آپ کو بتائیں اکٹوپس کے بارے میں اکٹوپس جو ہے وہ آپ کو ابھی تصویر میں بھی نظر آ رہی ہے ایک وقت میں چھپن ہزار انڈے دیتی ہے اور جو مادہ اکٹوپس ہے وہ چھ ماہ تک ان انڈوں کی فاوت کرتی ہے اور جب اس میں سے بچے پیدا ہوتی ہیں تو ان کا سائز جو ہے وہ صرف چاول کے دانے کے برابر ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا سائز ہوتا ہے یعنی کہ صرف اور صرف چاول کے دانے کے برابر ہوتا ہے اکٹوپس کا سائز بہت کم سائز ہے یہ تو اتنے چھپن ہزار انڈے دیتے ہیں تو بچے بھی اور اس کے علاوہ اکٹوپس جو یہ اپنے بچوں کو کھاتی نہیں ہے یعنی کہ اپنے انڈوں کو بھی کھاتی نہیں ہے اپنے انڈوں کے بالکل نہیں کھاتی لہٰذا اس کے کافی زیادہ بچے ہی پیدا ہوتے ہیں تو ایک وقت میں اتنے زیادہ اس کے جو بچے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں بلو ویل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جی ہاں بلو ویل تو یہاں پر میں آپ کو بلو ویل مچھلی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں نہ کہ بلو ویل جو گیم ہے اس کے بارے میں بلو ویل جو ہے یہ جو اپنے ایک لکمہ یعنی ایک وقت میں جو اس کے موں میں لکمہ ہوتا ہے اس سے یہ چار لاکھ ستاون ہزار کیلوریف جو ہے نا وہ استعمال کرتی ہے کھاتی ہے صرف اپنے ایک لکمے کے ساتھ بلو ویل مچھلی جو ہے یعنی اپنے ایک لکمے کے ساتھ چار لاکھ ستاون ہزار کیلوریز جو وہ استعمال کرتی ہے اتنی زیادہ تعداد میں بلو ویل جو مچھلی ہے یہ کیلوری استعمال کرتی ہے تو جب وہ پیٹ بڑے کھانا کھاتی ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ وہ کیلوریز جو وہ استعمال کرتے ہیں آج کی ہماری جو چوتھین فارمشن ہے وہ ہے جینز کی پینٹ کے بارے میں جینز کی جو پینٹ ہے آپ کے ذہن میں کبھی سوال آیا ہے جنز کی پہنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو چھوٹی جب ہوتی ہیں وہ کیوں لگے ہوتی ہیں small pockets یعنی تائنی pockets اس کیوں کیوں لگے ہوتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے جو چھوٹی جب ہیں وہ pocket watches کے لئے یعنی جو Pilot begitu جب میں ڈالیں گڑی ہوتی ہیں ان گڑی کی وجہ سے جو ہے نا وہ pocket واجب لگی ہوتی ہیں pocket جو نا small pocket یعنی چھوٹی pocket لگی ہوتی ہیں تاکہ جو pocket watches ہیں جو چھوٹی گڑیاں جو جن کو جب میں ڈالا جاتا ہے وہ jeans کی پینٹ جس نے پینی ہو وہ اس کو جینز میں بھی آسانی کے ساتھ جو ڈال سکی آج ہماری پانچی انفارمیشن جو ہے وہ سہرہ کے بارے میں ہیں ویسے تو آپ کو پتہ ہے جو کوئی بھی سہرہ ہے سہرہ میں بہت زیادہ ریت ہی ریت ہوتی ہے ہر طرف آپ کو جانا ریت کا سما نظر آتا ہے تو مختلف قسم کے سہرہ ہیں پکفتان میں بھی ہیں اور بھی دنیا کے ممالک کے اندر سہرہ ہیں اور جو دنیا کا سب سے بڑا سہرہ ہے وہ سہرہ سہارہ ہے یعنی کہ سہارہ ڈیزرٹ اس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ کو لوگوں کو شاید پتا ہوگا نہیں پتا تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا پہلی ویڈیو میں میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں اب آپ کو بتائیں کہ جو سہرہ سہرہ دنیا سے بڑا سہرہ سہرہ ہے اس میں صرف ایک چوتھائی جو ہے وہ ریت پر مجتمل ہے باقی اس میں نخلیفتان بھی ہیں اس کے علاوہ پہاڑی لاکے بھی ہیں اس سہرہ کے اندر لیکن صرف ایک چوتھائی فیصد جو حصہ ہے یعنی کہ چوتھائی حصہ وہ صرف ریت پر مجتمل ہے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماری چھٹی انفارمیشن جو ہے وہ ہے پیٹس کے بارے میں یعنی کہ ڈاکس کے بارے میں کتے کے بارے میں کتے آپ دیکھتے ہیں یہ جو ایسا انیمال ہے کتہ اور بلی جوانا ان کے سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو یہ انفارمیشن دیتے چلیں جو کتے ہیں یہ اپنے ناک کے بائیں نتھنے سے جو ہے نا اچھی خوچبو کو محسوس کرتے ہیں اور دائیں نتھنے سے بری خوچبو کو ساتھی انفارمیشن بتائیں آپ کو کان اور ناک کے بارے میں یہ انسانی دو ایسے ازاں ہیں جن بڑھنے کا امہ جو کبھی بھی نکتہ باقی ازاں جو ہیں وہ بڑھنا بند بھی کر دیں پھر بھی یہ بڑھتے رہتے ہیں کان اور جو ناک ہیں آگے ہم چلتے ہیں ایفل ایفل ٹاور کے بارے میں ایفل ٹاور جو ہے یہ فرانس کے شہر پیرس میں موجود ایک ٹاور ہے یہ لمبائی میں کافی لمبہ ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں گرمیوں میں اس کی لمبائی تقریباً چینج تک مزید بڑھ جاتی ہے اس کے اندر چینج مزید اضافہ ہو جاتا ہے آج یہ ہماری آخری اور دسویں انفارمیشن میں وہ کیلے کے بارے میں کیلہ جو ہے ویسے تو جب کچھا ہوتا ہے تو یہ سبز کلر کا ہوتا ہے پکنے کے بعد یہ پیلے کلر کا ہو جاتا ہے اور جب اس کو آپ الٹرا والر ریس کے اندر رکھیں تو یہ ہمیں نیلے کلر کا نظر آتا ہے یہ تھی انفارمیشن آپ کو انفارمیشن کیسے لگیں کمن باکس میں لازمی بتائیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ